السلام علیکم گائز کیا آل ہے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خویت سے ہوں گے تو میری طرف سے تمام مسلمانوں کو جمعہ مبارک ہوں تو ابھی میں جا رہا ہوں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اور وہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آئیں گے کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد کھائیں گے گھومنے کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ ویڈیو کو دیکھتے رہے گیا ویڈیو کو لائک شیئر کمیٹ کر دیجئے اور میرے چینل کو ضرور 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 سبکرائب کر لیں شکر الحمدلہ نماز جمعہ ادا کر لی ہے اور ابھی جا رہا ہوں گھر کی طرف تو گھر جائیں گے کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد کہیں گھومنے کے لیے نکلیں گے تو پھر آپ کے ساتھ تمام سن شیئر کریں گے کیونکہ ہر فرائیڈے کے دن ہم لوگ نماز پڑھ کے کھانا کھا کے کہیں چھوٹا سا ٹور لگانے کے لیے نکل جاتے ہیں تو آج ابھی دک مجھے کوئی کنفرم نہیں کہ ہم کہاں جائیں گے لیکن جہاں بھی جائیں گے آپ کو ضرور دیکھائیں گے تو ویڈیو دیکھتے رہیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبکرائب کریں تو چلیے گھر چلتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں تو گھائیس کھانا کھا دیئے اور ابھی چائے پیتے ہیں چائے پینے کے بعد باہر نکلتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں تو چلیے چائے پیتے ہیں اور پھر آگے کی سینا آپ سے شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے تو گھائیس آج ہم جا رہے ہیں کوہارڈ ریلویس ٹیشن کے لیے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کوہارڈ کا ریلویس ٹیشن جہاں سے راوالپنڈی اور اس کے علاوہ پہلے ہنگو ٹل کے لیے گاڑی جاتی تھی لیکن ابھی فیلال بند ہیں دونوں کرونا کی وجہ سے تو ہنگو ٹل وری تو بہت پہلے سے بند ہو چکی ہے لیکن پنڈی وری ابھی آرزی طور پر بند ہے تو کسی وقت کھل جائے گی تو ہم آپ کو بھی دکھائیں گے کوہارڈ کا ریلویس ٹیشن چلیے چلتے ہیں تو گھائیس یہ ٹاور ہے موبی لنگ کا ٹاور ہے یہ ریلویس ٹیشن کے ساتھ ہے اور یہ ہے گراؤنڈ ہے ریل ٹریک کے ساتھ یہ گراؤنڈ ہے جہاں پر فوٹبال اس طرف اکثر لڑ کے فوٹبال کھلتے ہیں اور اس طرف آپ دیکھیں تو یہاں پر کرکٹ وغیرہ کھیلنے کے لیے لڑ کے آتے ہیں کیونکہ یہ اکھلی جگہ ہے بھی پہلے کھیلہ کرتے تھے لیکن ابھی تو کام کارچ کی وجہ سے نہیں کھیلنے یہاں پر لڑ کے آتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں بہت شغل آتے ہیں اور یہ فوٹبال کا گراؤنڈ ہے یہاں پر لوگ فوٹبال کھیلتے ہیں کتنی فوٹبال ہونے ہیں یہ دیکھیں کتنی بائیش کھڑی ہیں لوگ لڑ کے آئیوں ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے چھوڑی آگے جا کے آپ کو اسٹیشن مزید اسٹیشن دکھاتے ہیں جہاں پر پلیٹ فارم ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں گائیس لڑ کے کرکٹ کھیلنے ہیں یہ اثر کے وقت آتے ہیں اور شام تک لڑکی ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں یہ بریلینٹ نارٹ شوڈ مالی یہ ریلو ٹریکس کے ساتھ گراؤنڈ ہے جہاں پر بہت سے لوگ آکی کرکٹ کھیلتے ہیں شام تک اور وہ اس طرف ریلو ٹریکسٹیشن ہے یہ سورج غروب بنے والا ہے تو ابھی آپ کو ہم آپ کو جا کے دکھائیں گے وہاں پر پلیٹ فارم دکھائیں گے جہاں سے ٹرین جاتی ہے یہ بہت پرانا ٹریکسٹیشن ہے کوارٹ کا بہت پرانا یہ تقریباً انگریزوں کے دور میں تعمیر ہوا تھا اور یہ سامنے جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ سری پر فیکٹری ہے بہت پرانی فیکٹری ہے پاکستان کی جہاں پر سری پر اگرہ بنایا جاتا ہے جہاں پورے پاکستان سری پر جاتا ہے اور یہ بہت اچھی شاٹ کیلی ہے اس لڑگے نے سکس لگایا ہے اور یہ دیکھیں پرانے بھوگیاں جو تھیں وہ ابھی یہاں پر کبار بن چکی ہیں تقریباً تو یہ یہاں پڑی ہوئی ہیں پہلے یوز کی جاتے تھیں یہ شاید مال گاڑی میں ہی اس کی جاتی تھی پیسنجر گاڑی میں ہی اس کی جاتی تھی تو وہ سامنے ہے ریلوے ٹریک اور ریلوے سٹیشن یہ سامنے پل ہے جو انگریزوں کے دور میں بنایا جیا تھا اور یہ ٹریک تقریباً بہت پرانے ہیں بہت پرانے ہیں یہ ٹریک اور اس کے بعد تھوڑی بہت دن کی مہرمت کی جاتی ہے یہ سائیڈ میں عبادیہ علاقہ ہے اور یہ ہے دیکھیں کوہاٹ چھاؤنی کوہاٹ چھاؤنی اس کو کوہاٹ چھاؤنی بولتے ہیں اور یہ سامنے پلیٹ فارم یہ اوپر سے پل بنایا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہے کیونکہ وہ ٹریک سے گزرتے ہیں تو وہ خطرناک ہوتا ہے اس لیے لوگوں کو اوپر سے گزرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے یہ ہے آر ٹی ایل آفیس یہ سائیڈ میں چاردگاری ہے سٹیشن کے اور یہاں پر فرائیڈے کے دن بہت سے لڑکے آتے ہیں جو اکثر آپ کو پتا ہے ٹک ٹاک آتھکل چلے ہوئے ہیں نوجوانوں میں تو وہ ٹک ٹاک کی ویڈیو بناتے رہتے ہیں اور وہ سامنے پلیٹ فارم ہے اور ابھی ہم پاس جا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ واش رومز ہیں مسافروں کے یہ جب مسافر آئے ان کو واش رومی یوز کرنا ہو تو وہ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں یہ ساتھ میں ایک چھوٹی سی بہت ماشاءاللہ بہت پر خوبصورت مسجد ہے جہاں پر نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں اور یہ ساتھ میں ایک چھوٹی سی کینٹین ہے جہاں سے آپ چیزیں وغیرہ لے سکتے ہیں ٹک شاپ بولتے ہیں سو یہ ہے وہ پلیٹ فارم یہ وہ پلیٹ فارم ہے یہاں پر ٹرین رکتی ہے اور یہ انٹرنس ہے یہ ہمارے لئے بند کیا ہوئے ہیں یہ انٹرنس ہے اور یہاں سے لوگ اندر آتے ہیں یہاں پر ٹرین رکتی ہے اور یہ رومز ہیں جہاں سے ٹکٹ وغیرہ اور ہے ہیٹ ٹرک ٹی ٹی سی اور یہ جو سب ہوتے ہیں انڈوگوں کے ہیں آفیس وغیرہ ہیں ان کے کرونا کی وجہ سے یہ ریلو سٹیشن کافی ٹائم سے بند کیا ہوئے ہیں کیونکہ ٹرین کوئی ٹرین نہیں آرہی یہاں سے صرف فیلال تو پنڈی کے لیے گاڑی چلتی تھی کوار ٹو پنڈی تو یہ ابھی تو فیلال وہ بند ہے تقریباً کافی ٹائم ہو گیا ہے بند ہے سات آٹھ ماہ گزر گئے ہیں ابھی امید ہے کہہ رہے ہیں شاید اوپر ہو جائے تو یہ اس کی امارک تھی تو یہ ہے وہ پلیٹ فارم آپ دیکھیں یہ اس کی بلڈنگ ہے ریلو سٹیشن کی پلیٹ فارم ہے اور سامنے ساری پر فیلٹ ریا ہے اس طرف بھی ایک گراؤنڈ ہے جہاں پر لڑکی کرکٹ وغیرہ کھیل دی اور یہ دیکھیں یہ فرائیڈے کے دن سائیکلوں والے بائکس والے آتے ہیں یہاں پر ویلنگ کو غیرہ کرتے ہیں جب یہاں پر پولیس آتی ہے پھر یہ سب باگ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں اور یہ میرا دن پر رہے میں ابھی پولیس کو گال کرلوں بلڈنگ کا باہر کا بیو ہے یہ بھی بلڈنگ پھر نیو بنائے گی ہے پہلے یہ اولڈ تھی یہ خواجہ ساد رفیق کے سائم میں جب وہ وزیرے ریلوے تھے تو انہوں نے بنوا کیا تھا منظوری کی تھی بلڈنگ پھر دیکھیں تو یہ دیکھیں تو یہ بھی ویلنگ سا رہے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ یہاں پر کافی ساف روڈ ہے اس وجہ سے اور یہ ساتھ میں لون سا بنایا ہے یہ پارکس ٹائپ لوگوں کے لیے لیکن یہاں پر لوگوں کو چھوڑتے نہیں ہیں یار وقت بند ہی ہوتا ہے بنا دیا یہ لیکن اس کو کھولا نہیں جاتا کہ یہاں پر لوگ آجے بیٹھ سکے اور یہ انٹرنس ہے یہاں سے باہر سے آپ دیکھیں کوارٹ کا ریلوے اسٹیشن کا یہ انٹرنس ہے یہاں سے اندر جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ہے کوارٹ کا ریلوے اسٹیشن اور یہ ٹکٹ گھر ہے جہاں سے ٹکٹ وغیرہ ملتے ہیں یہاں سے ٹکٹ آپ لیں گے اور یہ ہے پرائے انامہ فیڈالپنڈی کا دو سو تیس روڈ ہے گولا شریف دو سو فرنول ایک سو نوے فتح جنگ ایک سا ساڑ بسال شریف ایک سو بیس بسال ایک سا دس اور جنڈ نوے روڈ ہے تو یہ کچھ انسٹریکشنز وغیرہ لکھی ہوئے اور یہ سامنے ریزوریشن آفیس ہیں پاکستان ریلوے کا اور یہ ہے وہ جب نیو بیلڈنگ ہوئی تھی یہ اشتتاق کی گئی تھی انیگریشن جب ہوئی تھی خواجہ ساعت رفیق کے ہاتھ سے اور یہ ہے کوہارٹ کے ریلویسٹیشن سامنے اندر جانے کا رشتہ یہاں سے اپٹیکٹ لیں گے سامنے جائیں گے پلیٹ فارم پہ اور وہاں سے پلڈی کے لیے روانہ ہوں گے تو یہ بہت پرانا ریلویسٹیشن ہے ابھی بھی اس کی امارت آپ دیکھ رہے ہیں کافی موٹی موٹی دیواریں ہیں لیکن اس کو اس طرح نوبیات پھر تعمیر کیا جائے یہ تھے کوہارٹ ریلویسٹیشن ہے تو گائیز یہ تھا آج کا ویلوگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا یہ تھا کوہارٹ کا ریلویسٹیشن تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کومنٹ کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تینک یو سو مچ اللہ حافظ